دو چیزیں ہیں ایک تو ہے شادی کے لیے جو بھی پریشان ہو کسی اپنے بیٹے یا بیٹی کی طرف سے تو چالیس دن سو مرتبہ رات کو عشاء کے نماز کے بعد سونے سے پہلے باہدو قبلہ رو بیٹھ کے جیسے نماز کے لیے بیٹھتے ہیں زمین پر بیٹھ کے آرام سے اساغفر اللہ ربی واتو بہلہ سو دفع پڑھنا یعنی ایک تسبیح اول و آخر گیارہ مرتبہ صلوات پہلے بھی بعد میں بھی یہ رسول خدا اور حضرت علی کے دونوں کے نام کے درد بنتے ہیں تو نائنٹی ٹو اور ایک سزاس تو وہ گیارہ گیارہ مرتبہ دونوں اول آخر پڑھنے ہیں شادی کے لیے رشتہ خود آئے گا یا انشاءاللہ ہو جائے گا اسی دوران رشتہ آئے گا اور رشتہ ہو جائے گا چالیس دن کے اندر اندر جہاں رشتہ آئے گا لازمان آئے گا اب وہ قبول نہ کریں یا کریں وہ اپنے مسئلہ ہے لیکن اسی دوران انشاءاللہ لازمان رشتہ آئے گا چالیس دن کے اندر اندر اور دوسرا عمل ہے اولاد کے لیے جس کسی کہ اولاد نہ ہو تو وہ فجر کی نماز پڑھیں وقت پہ قضا نہیں پڑھیں وقت پہ پڑھیں اور اس کے بعد قربیدہ رو بیٹھے زمین پہ ایک تالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائمز چالیس دن سورہ فاتحہ نیت کر کے چلیس دن سورہ فاتحہ بڑے والاد کے لیے ایسے ہر چیز کے لیے ہیں جس کے جو پوچھ لیں کہ ہر چیز کا ہوگا